ناظرین آداب آئین اللائف کی اس خصوصی پروگرام میں آپ کا خیم راکنم ہے میں ہوں آفرین صدقی آج ہم بات کریں گے فیس بک اور مسلم لڑکیاں فیس بک نے دنیا بھر میں لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے ہر وہ شخص جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے اس کا فیس بک اکاؤنٹ ضرور ہے ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں قریب تیس لاکھ افراد فیس بک سے جڑے ہیں اور اور ستن ہر روز آدھا گھنٹیاں فیس بک پر سرف کرتے ہیں جہاں فیس بک نے لوگوں کو جوڑا ہے وہیں اس نے کئی زندگیاں برباد بھی کی ہے ایک طرف جہاں فیس بک کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ معاشقہ بڑھتے ہیں وہیں فیس بک کی وجہ سے اکیلے ہندوستان میں ہر روز دستہ بارہ تلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں فیس بک سے متاثر ہونے والے افراد میں زیادہ تر مسلم لڑکیاں ہیں جنہیں خود کو موڈرن سامن کرنے کی چاہنے تباہ کر دیا ہے حالانکہ زیادہ تر لڑکیاں فردی ناموں اور تصویروں کے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں لیکن ایک خاصی تعداد ایسی لڑکیوں کی ہے جو اپنی اصلی نام اور تصویر کے ساتھ دنیا کی تفریح کا سامان بن گئے ہیں حالی میں ہیدرباد پولیس نے ایسے فرد کو گرفتار کیا ہے جو فیس بک پر موجود لڑکیوں کی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے فحض تصویریں تیار کرتا تھا یعنی تصویروں میں صرف چہرہ اصلی لڑکی کا ہوتا باقی تصویر فوٹو شاپ پر تیار کی جاتی تھی یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب پولیس میں ایک لڑکی نے شکایت درش کروائی کئی معاملے میں لڑکیوں کا بازابتہ بلیک میل بھی کیا گیا اور کیا جا رہا ہے ایک ادارے پیامات کے سروے کے مطابق بیشتر لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے ٹھکرائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور کئی مرد ان کی فرنڈ لسٹ میں شامل ہے یہ فطری عمل ہے کہ مرد عام طور پر لڑکیوں سے دوستی کرنے میں دلچسپے دکھاتے ہیں کیونکہ ہر لڑکی ایک خوبصورت تصویر اپنے پروفائل پر ڈالتی ہے اس لیے اسے کئی فرنڈ ریکویسٹ آتے ہیں اور دوستی ہو جاتی ہے لیکن لڑکیوں یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہے کہ انہیں یہ دوستی کتنی بہنگی پڑتی ہے ہر اسٹیجرس پر کوئی لائک کرتا ہے تو کوئی کمنٹ کرتا ہے کچھ تو بے شرمی سے اپنے عشق کا اظہار بھی کر بیٹھتے ہیں کچھ لڑکیوں کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو کسی کو انس کے نخرے اچھے لگتے ہیں دل لگانے کی باتیں کرتے کرتے کچھ لڑکیاں اپنا دل بھی لگا لیتی ہیں شاید اس وقت لڑکیاں یہ بھول جاتی ہیں کہ فیس بک ایک کھلی کتاب ہے جو ہر کوئی پڑ سکتا ہے یہ شیشے کی ایک دیوار ہے جس کے پاس سب کچھ دکھائی پڑتا ہے فیس بک سے جہاں کالیش کی طالبات جڑی ہے وہیں اس میں ایک خاصی تیداد ایسی لڑکیوں کی ہے جو نوکلیاں کر رہی ہیں اپنے گھر سے بڑکا پہن کر نکلنے والی لڑکیاں جب فیس بک پر پہنچتی ہیں تو سب آداب ہو جاتی ہیں دفتر میں انٹرنیٹ کی سہولت ان کے لیے ایک توفہ ثابت ہوتی ہے اور اصلی یا نخلی نام سے خود کو دنیا سے جوڑنے میں مصروف ہو جاتی ہے ایک رضا کرنا تنظیم کے ایک سروے کے مطابق حیدراباد سکندراباد میں فی الحال قریب دو ہزار مسلم لڑکیاں جسم و فروشی کا کاروبار کر رہی ہیں لیکن ان میں سے دو تہائی سے زائد غریب یا مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے شوق پرا کرنے کے لیے اس پیشے سے وابستہ ہوئی ہے ان سب کی تباہی کا اصل ذمہ دار فیس بک ہے سروے میں پایا گیا ہے کہ کئی لڑکیوں کی شروعات عشق سے ہوئی پھر ملاخاتیں بڑی اور پھر عشق کے نام پر ان کا استحصال ہوا بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا کیونکہ لڑکیاں گھومنے شاپنگ مال جانے یا پھر باہر کھانے کی عادی ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے کسی اور سے عشق کر لیا شرم کی دہلیس ایک بار پار ہو جائے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کا لوٹ نہ مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں پہلے سے استحصال کا شکار لڑکیوں نے استحصال میں ہی تفریقہ سامان ڈھون لیا اور مختلف مردوں کی حوض کا شکار ہو گئی کچھ لڑکیوں نے مہنگے میک اپ یا پھر میک ڈانلز میں کھانے کی شوق کو پورا کرنے میں جس نے فروشی کو اختیار کر لیا فیس بک پر کئی ایسے لڑکیاں بھی موجود ہیں جو اپنے مرد ساتھیوں کے لیے دیگر لڑکیوں کو مہیا کر دی ہیں شروعات دوستی سے ہوتی ہے پھر دیگر ساتھیوں سے تعرف کروایا جاتا ہے اور پھر کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں تھمتا جب تک اس لڑکی کا استحصال نہ کر لیا جائیں کئی لڑکیوں اس وقت تک ایک لڑکی کو کھانے پر نہیں لے جاتے جب تک وہ اپنی کسی نئی سہلی کو ساتھ نہ لائیں شہر کے کسی بھی شاپنگ مال سینیما کافی ڈیل کی اپسی یا پھر پارک میں جائیں تو بے شمار بڑکہ پوش لڑکیاں نصر آئیں گی جو اصل میں فیس بک کا شکار ہے کسی نے کالج جانے کے نام پر کسی نے سہلی کے گھر جانے کے نام پر یا پھر گھر میں کام کے بہانے دفتر سے چھٹی لی ہوئی ہوتی ہیں ایسے ملاقاتوں کا مقصد اور انجام دونوں واضح ہیں جہاں فیس بک اکان کی وجہ سے رشتہ ٹوٹنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں وہیں ان میں اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے تو وہ اپنے شہر کو خوش نہیں رکھ پاتی یا پھر خود خوش نہیں رہتی وہ تقریباً شہر گھوم چکی ہوتی ہے اس سے باہر کے کھانے کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے اس لئے شہر سے باہر جانے اور گھومنے پھرنے پر اسرار کرتی ہیں حالانکہ کچھ لڑکیاں شادی کے بعد بھی خود کو بدل لیتی ہیں لیکن زیادہ تر کو ازدواجی زندگی میں خوشیاں نہیں ملتی عدالتوں میں زیرے دورہ معاملوں میں زیادہ تر ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ میاں بیوی کے انہی باتوں کو لے کر شروع ہوئے اختلافات ہیں حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ہوئے معاشقہ یہاں تک کہ دوسری شادی کو بھی عورت برداشت کر لے دی ہیں لیکن مردوں کی ایسی فطرت نہیں ہوتی ایک شہر کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی نے شادی سے پہلے کسی سے عشق کیا ہو پھر کسی مر سے اس کی دوستی رہی ہو شادی کے بعد اتفاق سے شہر کو اس کی بیوی کے فیلس بک اکاؤنٹ اس کے دوستوں کے بارے میں پتا چلے تو اس پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے معاملوں میں نتیجہ صرف تلاق ہی ہوتا ہے پچھلے تین سالوں میں تلاق کے قریب چار ہزار ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں شادی ایک دوسرے کی پسند یعنی لوف میریج تھی شادی کے کچھ مہینوں تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد محبت نفرت میں بدل گئی اور پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے فیلحال مسلم سماج ایک خاصی تعداد ایسے تلاق شدہ خواتین کی ہے جن کی عمر انیس تا پچیس سال کے درمیان ہے فیس بک کے صحیح استعمال نے تیونیس اور مصر میں انخلاب برپا کیا ہے کئی افراد کے لئے روزگار کے موقع فرام کیے پروفیشنل کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا لیکن کچھ مسلم لڑکیاں اور لڑکوں نے اسے اپنے عشق بازی کے لئے استعمال کر کے خود کو اپنے خاندان اور پورے مسلم سماج کو رسوا کر رہے ہیں کاش یہ نوجوان فیس بک کے حلق استعمال کے اثرات کو سمجھ پائیں اب بھی وقت ہے کہ لڑکیاں یا تو اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کریں یا پھر اپنی اصلی تصویر نکال دیں اور کم سے کم فیس بک پر پوری دنیا کے سامنے عشق بازی سے پریز کریں